پاکستان کو جو موشی چیلنجز درپیش ہیں اب کیا ایسیو کے پلیٹ فرم کو یوز کرتے ہو پاکستان کامیاب ہو پائے گا کہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے ان فیوچر بائی دوئے صرف یہ دو تین دن کے لیے نہیں جی بہت شکریہ دیکھئے ان دو تین دنوں کی اہمیت یہ ہے کہ بہت عرصے بعد پاکستان میں اس حسم کا ایک موقع ملا ہے جس کی اوپر کم سے کمیں تین ایام میں بین نقوامی سطح پہ کبرج اس کی ہوگی بائیر سیویسز یہاں سے ایکٹیبلی ریپورٹ کریں گے اور کبرج ہوگی تو تین دنوں میں کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ اس کی تشیر ہوگی اور پاکستان کا نام بین نقوامی سطح پہ جائے گا لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چوتھے دن یا پانچ دن ہماری کائے پلٹ جائے گی یہ ایک شروعات ہیں یہ ایک ابتدا ہے اور پاکستان کو ابھی ایک لمبا سفر تیہ کرنا ہے لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی سفر کے لیے سب سے اہم پہلا قدم ہوتا ہے آپ ایک سمپ میں چلے جائیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو منزل مل جاتی ہے پاکستان کو اندرونی طور پر اپنی اصلاحات کرنی ہیں اور کئی زیادہ کافی زیادہ اصلاحات کرنی ہیں لیکن ایسیو کے فورم کے بعد اگر ان ممالک سے مزید پربت پاکستان کو حاصل ہوتی ہے تو مثلاً لیبر کے حوالے سے لیبر ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر مواقع ملتے ہیں پاکستانی تارکین وطن کو دنیا میں جا کے مختلف جگہوں پہ مواقع مل جاتے ہیں اپنا روزگار کمانے کا تو اس کا بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو پھر تجارت کے حوالے سے پاکستان کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب چیزیں یا یہ سب امور احداث وہ ہیں جس کے لیے پاکستان کئی سالوں سے افرٹ کر رہا ہے میں ابھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم دسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ بہت یہ شکوا کر رہے ہیں کہ مودی گورنمنٹ کا کیونکہ ایک سٹانس ہے کہ نہیں آنا بھئی پاکستان لیکن عیسیٰ کا پوائنٹ افیوز پر تھوڑا الگ ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مودی کا تو انوائٹ کا نہ بنتا ہی نہیں تھا یا ان کا آنا نہیں بنتا کیا وجہ آتے ہیں اس کی عیسیٰ خود بتاتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جب انویٹیشن ایکسٹینڈ کیے جا رہے تھے گوڈ ویل جیسٹر کے طور پر آپ نے نرندر مودی کو انوائٹ کر دیا ادھر وائز 2020 میں جب چائنا اور انڈیا کے درمیان سٹینڈ آف شروع ہوا ہے لائن اوف ایکچول کنٹرول پر اس کے بعد سے انڈیا نے کیونکہ یہ شنگھائے فائیو تھا جو بڑھ کر پھر ایسیو بن گیا تو برکس میں تو انڈیا اپنی پارٹسپیشن ہائیسٹ لیول کی کرتا رہا ہے پرائم منسٹریل ہوتی رہی ہے جو برازل رشا انڈیا چائن اور ساؤتھ آفریکا کے انیشیٹ اور بہت سارے ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں لیکن جب سے یہ سٹینڈ آف ہوا 2020 میں اس کے بعد سے انڈیا نے ایسیو کو تھوڑا سا ڈاؤنگریڈ کیا اور جو لاسٹ جو ان کی کاؤنسل آف ہیڈز آف سٹیٹ ہوئی ہے جو ہائیسٹ فورم ہے ایسیو کا وہاں پر بھی جیشنکر کو بھیجا گیا ہے وہاں پر بھی انڈیا خود پرائم منسٹر کو نہیں بھیجا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ جیئر سمیٹ ہوا تھا جو بیسیکلی کاؤنسل آف ہیڈز آف سٹیٹ ہے انڈیا میں اس نے انہوں نے اس کا فورمیٹ جو ہے وہ ورچول کر دیا تھا اور پھر بہت سارے لوگوں نے انڈیا میں بھی اس پر تبصرہ کیا کہ سم ہاؤ نیو ڈیلی وزنٹ ریڈی کہ وہ شی جن پنگ کو ہوسٹ کریں وہ الیکشنز کی طرف جا رہے تھے انڈیا میں نئی گنمنٹ فارم ہونا تھی نارندر موڈی کیا آلریڈی ان کے اوپر کرٹیسزم کے سرینڈر موڈی ان کا نام رکھ دیا تھا اپوزیشن ان کے اوپر تنقید کر رہی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا اور ادروائز اگر آپ اس کو ایسی او کو دیکھیں تو واحد پاکستان اور انڈیا دو ملک ہیں اس تنظیم میں جن کے ہاں پرائم منسٹری ریل فارم آف گورنمنٹ ہے یعنی کہ ہماری جو چیف ایگزیکیٹیو آف گورنمنٹ ہے جتنی پولٹیکل دیسیزن میکنگ ہوتی ہے وہ اس فورم پر ہوتی ہے تو وہاں پر نورملی ہوتا یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان اپنے پرائم منسٹرز بھیجتے ہیں اور جو اس کے بعد والا جو کاؤنسل آف گورنمنٹ ہے اس میں ہم اپنے کسی سینئر منسٹر کو اسائن کر دیتے ہیں فورن منسٹر کو اسائن کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی فارمیٹ چلا آ رہا ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک تو ان دی فرس پلیس نرندر موڈی کو انویٹیشن دینا بنتا نہیں تھا نوئنگ کہ ہیل نوٹ کم بٹ لائک ان کا یہ بھی آپ نے اتار دیا کہ اگر وہ کہیں کہ جناب ہمیں تو انوائٹی نہیں کیا پرائم منسٹری لیول پہ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید انڈیا جو کچھ کرتا رہا ہے دوزار سولہ میں نو نومبر کو پاکستان میں سارک کا سربراہ اجلاس ہونا تھا انڈیا نے اس وقت یہ کہا کہ پاکستان میں انوارمنٹ کنڈیوسیو نہیں ہے پاکستان دہشت گردی کا اپی سینٹر ہے پھر اس نے اپنے ساتھ افغانستان کو ملایا بنگلہ دیش کو ملایا سرلنکا کو بھٹان کو مونگیس کو ملطول کو ان سب کو ملا کے انہوں نے پاکستان سارک سربراہ اجلاس کا بائیکوٹ کر دیا اور اس کے بعد سے وہ جس طریقے کا پاکستان کو پورٹریل کرتا آیا ہے تو ابھی تک تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ جائے شنکر کو بھی نہ بھیجیں اور اپنے کسی جائے شنکر کے ریسپشن was up to mark آئی ٹھنک جو یہ معاملہ ہے یہ ریسپروسٹی پہ ہوتا ہے یہ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو ٹٹ فر ٹٹ اور ریسپروسٹی ہے اور آپ کے جو وزیر خارجہ جب گئے تھے انڈیا میں گوہ میں نے لینڈ کیا تھا تو ان کا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیرس ایم می اے میں پائے سیکشن ایکشن ہے جو پاکستان افغانستان اور انڈیا کو دیکھتا ہے تو جوائنٹ سیکٹری پائی نے ہمارے وزیر خارجہ کو وہاں پر ریسیف کیا تھا تو اب کیا آپ کو یہاں پر کسی منسٹر کو بھیج دینا چاہیے تھا بلکل نہیں بھیجنا چاہیے تھا آپ نے ٹھیک کیا آپ نے جی بلکل دی جی ساؤٹ ایشیا انسار نظامی صاحب کو بھیجا ہے اور عدیل کھوکر ہے ہمارے ڈریکٹر انڈیا وہ انڈیا میں سرف بھی کر چکے ہیں سپوکس پرسن آفس میں بھی سرف کر چکے ہیں نائس ڈپلومات تو انہوں نے جا کر ریسیف کیا ہے تو جائشنکر کا ریسیپشن آئی ٹھیک وہز اکارڈنگ ٹو دیپلومات اس کے مطابق کر دیا بلکل بلکل بیسا ہوگا اور یہ باگی چلتا رہے گا پاکستان کا جائے گا کوئی تو فردرواز بھی ایسے ہی ریسے ہی بعض حلقوں نے تنقید کی بعض حلقوں نے کہا نہیں یہ اپوزیشن میں ایسے ہی ہوتا ہے بلاول صاحب بھی ماضی میں ایسے کرتے رہے ہیں دیکھتے ہیں کون کروائے گا اوائی سی تو یہ کیا ہوا یہ سارا کچھ دسٹنس یا دسٹنس یا دفنس صرف ایک چیز کا ہے کہ بلاول صاحب ماضی میں جو کہتے آئی ہے پی ایم ایلن ماضی میں جو کہتے آئی ہے مجھے کوئی ایک ادھا ایونٹ ایسا بتا دے کہ بہت رسٹرکشنز کے باوجود پی ایم ایلن پیپلز پارٹی اسلامباد پہنچی ہو پاکستان تحریکین صاحب پہنچتی رہی ہے تو پاکستان تحریکین صاحب جب اتنی رسٹرکشنز اتنی مار دھڑکے ہوتے ہوئے بھی اسلامباد پہنچ گئے تو یہ رسکی تھا ٹرکی تھا کہ اتنے ہیڈز اف سٹیٹس آ رہے ہیں اتنے فارن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں کہ وہ ایک ایمیج آپ کو مل رہا ہے ایک ایمپریشن مل رہا ہے آپ کو کہ آپ انٹرنیشنلی اپنا ایمیج بیلڈنگ کر سکو کہ یار we are not what we are portrayed as ہمارا پاکستان ایک progressive country ہے جو ایکانومی میں جو trade میں believe کرتا ہے and not only terrorism کے جو allegations ہمارا ہم سائم پہ بار بار لگاتا ہے جس کی ایسا نکوی صاحب بھی بات کر رہے تھے تو at this time I think ہم سب کو مل کر یہ ایک ہی پیغام دینا چاہیے تھا اور یہ بہت اچھا کیا ہے اگر تحریکین صاحب نے پوسپون کیا ہے at the same time اس پہ government کو بھی appreciate کیجئے کہ government نے بھی ایک step forward لیا کہ جناب doctor کو رسائی دے دیتے ہیں دو کہ میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی بھی doctor صاحب جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ان کو جیل میں جانے کی زیادت نہیں دی کئی so maybe کہ وہاں سے linger on کر کے آج کا اتجاج پوسپون کروانا تھا تو بہتر نہ ہوتا کہ شروع میں ایسی call دیتے ہی نا تو بہتر نہ ہوتا کہ government ایسا بین لگاتی ہی نا جیل بینول ہے نا دونوں طرف سے deadlock تھا نا وہ ایگوز کی وار کہلی جینا ایک طرح government کی بھی ایک طرح وہاں پہ بھی مسئل ہے تحریک انصاف کے بھی مسئل ہے ان کے بانی بھی کہتے ہیں بھائی میرے پاس street power ہے تو جب street power ہے تو پھر وہ at some point یہ بچپنے والی بات ہے نا دیکھیں آج آپ کو وہ rare seed ملا ہے جو پاکستان کی history میں آپ کو شاید اکا دکا مواقع پر ملا اور آندہ بھی کئی دہائیاں لگ جائیں آپ جائیں zero point interchange کے اوپر آپ کو ترنگا لہ رہا تھا انڈین فلیگ اگر آپ لگا سکتے ہیں تو street craft کیا ہوتا ہے کس طریقے سے جب آپ نے ملک شلانا ہوتا ہے تو governments کو اپنی ایگوز آپ نے آج پرشنی کے آدھے چھوڑا ہمارے ساتھ فران صاحبی موجود ہے